مردباد میں پریاغ راج سے استانتریت ہو کر پہنچے آئی پیس امیت آنند نے دیر رات سڑک پر نکل ہاتھ میں مائک تھام لیا اور مردباد میں بیس سڑک پر ہی پولیس کرمیوں کو بریف کیا کہ ہم سبی کو ایودیا پرگڑوں میں آنے والے فیصلے کو لے کر سچیت رہنا ہے مردباد کے نوگت ایس پی امیت آنند نے مردباد میں پہنچنے کے بعد ڈائل ہنڈیٹ کا بھی موقع ڈریل بینہ کسی کو بتائے دیر آتر کر لیا ہے نوگت ایس پی امیت آنند نے ہنڈیٹ ڈائل کے ریسپونس ٹائم کو لے کر بھی پوری طرح تشتری دکھائی گئی اس موقع پر ایس پی سٹی امیت آنند نے پترکاروں کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا بتاتے چلیں کہ نئے ایس پی سٹی پوری طرح سکریہ نظر آ رہے ہیں اور کرائیم کے پرتی کڑک دکھائی دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کرائیم کی روپ تھان کے لیے پوری طرح مردباد پولیس سکریہ رہے گی اگر میری پہلی ملاقات ہے آپ لوگ کے ساتھ اگر کسی کا کوئی پرشن ہے یا کوئی سمسیا ہے تو مجھ سے ترند بتا سکتا ہے ایس پی سٹی نے آگے جانکاری دیتے ہوئے بتایا آج یہ رات کو لگ بک ایک بجے ہم نے سٹ پہ سپرائز آوان کیا ہے کہ سبھی UP100 کی جتنی بھی پی آر ویز ہے فور ویلرز اور ٹو ویلرز ترند پیلی کوٹی چورائے پہ پہنچے اس کا ایک پرپس تھا کہ ان کی کیا ریسپونس ٹائم ہے تو ہمارے شیطرے کی جتنی بھی گاڑیاں تھی جتنی بھی فور ویلرز، ٹو ویلرز، UP100 کی گاڑیاں تھی لگ بک 20 منٹ کے اندر 25 منٹ کے اندر ہمارے پیلی کوٹی پہ آگئی تھی اور جو گاڑیاں نہیں آئے پائی تھی وہ جاتر یا تو ایونٹ اٹینڈ کر رہی تھی یا اپنے تھانہ شیطر میں جو اپراد نیانترن میں ہے اپنے تھانہ دکشوں کے ساتھ تھی تو اس پورے اس میں ٹوٹل بائیس فور ویلرز اور چودہ ٹو ویلرز ہمارے ساتھ اس سپرائز چیکنگ کے لئے آئی اس کی ہم نے بریفنگ کری کہ ہماری کیا پیکشائے ہیں کس طرح سے ڈائل لندڈڈ کو لوگوں کے ساتھ بیوار کرنا چاہیے کس طرح سے ہم جو پبلک ہے اس کے بیچ میں ان کا سیٹسپیکشن اور بڑھا سکتے ہیں ساتھی ایودیا ورڈک کو لے کے جو سنسٹائزیشن ہے ہماری فورس کے لئے اس کے لئے بھی ان کو سنسٹائز کر آیا گیا کس طرح سے ہم توریت کاروائی کریں اور سیچویشن پر کنٹرول پا سکیں میں آج میرا پہلا دن تھا ایک دم سپرائز چیکنگ تھی اور ان کو ترند بولایا گیا ان کے ڈرل بھی میں نے دیکھی میں انہیں دس میں سے دس انگ دیکھوں گا مجھے بہت خوش ہوئی کہ یہاں کے ڈائل ہنڈرڈ اتنی ایکٹیو ہے ایک کمانڈ پر سارے لوگ کھڑے تھے